پچھو آج ہم بات کریں گے یونٹ نمبر ٹین تو یہ آپ کا سٹارٹ فورس چپٹر ہے کلاس ٹین کا سیمپل ہارمونک موشن این ویوز سب سے پہلے ٹاپک جو آپ کا سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ ہے سیمپل ہارمونک موشن یعنی کہ چپٹر کا نیم آپ کا سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو آپ سے سمجھنا ہے سیمپل ہارمونک مطلب جاری رہنے والا یا یونی فارم یا کانٹینیویس موشن یعنی حرکت این بیوز بیوز کیا ہو رہی ہے یعنی پیٹرن کی بات ہو رہی ہے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ کیا ہو ساتھا سرکور یا کانٹینیویس موشن سیمپل ہارمونک موشن سب سے پہلے ہم ایسی کچھ چیزیں دیکھیں گے جہاں آپ نے کانٹینیویس موشن دیکھی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں تو سپرنگ سپرنگ میں آپ کیا کرتے ہیں اور پھر اپنی شیپ کو وہ پس ریٹرن کر لیتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ پینڈول میں دیکھتے ہیں اگر آپ نے اس کے فورس لگا دی وہ بھی گھونتا رہتا ہے گھونتا رہتا ہے اور پھر جا کے سٹیپن ہو جاتا ہے یہ ہے کانٹینیویس موشن سیمپل بھی ہے کانٹینیویس بھی ہے اور ہی موشن بھی ہے اور اس کا کچھ پیٹرن بھی ہے موو ہونے کا ٹھیک ہے چاہے رہے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اب بوڈی سٹو بھی وائیبریٹنگ ایف ایٹ مووز بیک این فورت اب میں نے بتایا بیک این فورت موشن جو ہوتی ہے وہ وائیبریشن ہے ٹھیک ہے بوڈی کی ایک پوائنٹ کے گرد اب جیسے بات کرتے ہیں میں نے کہا پینڈولم ہے پینڈولم یعنی کوئی ہیوی چیز کسی سٹرنگ سے یہ بات دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے فورس لگائی اور ادھر لے گیا ٹھیک ہے تو یہ فورس جب آپ ریڈیس کریں گے تو یہ ایک ہی جو فکس پوائنٹ ہے اس کے گرد گھومتا رہے گا ٹھیک ہے یہ ہو کر کے آنکے پیچھے موو ٹو این فرو موشن ہوتی رہے گی انہذا term for vibration is oscillation تو اس کو کہتے کیا ہے vibrریشن کو basی کلیی جو موو ہون ہے ٹھو این فرو اس کو کہتے ہیں oscillation a special kind of vibratory or oscillatory motion is called the simple harmonic motion SHM تو special kind of vibratory or oscillatory motion کو کہا کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے simple harmonic motion SHM which is the main focus of this chapter اب اس چپٹر میں تمام ایسی بوڈیز کو لرن کریں گے جو سیمپل ہارمونک موشن رکھتی ہیں we will discuss important characteristics of سیمپل ہارمونک موشن اور سیمپل ہارمونک موشن رکھتے ہوئے وہ کس طریقے سے کیوں ان کو موپ کرتی ہیں اور کون سا پیٹرن مناتی ہیں یہ سب چیزیں اب پیٹرستکس پڑھیں گے ایسا چاہیں گے we will also introduce different types of waves and will demonstrate their properties with the help of ripple tank آپ کچھ experiments کریں گے اور ہیر آپ demonstrate کریں گے یعنی demonstrate and discuss کریں گے کچھ features SHM یا سیمپل ہارمونک موشن کے کسی بھی بوڈی کے اندر اور ویڈیز کے ہر پیٹرن کو پڑھیں گے جو بوڈی ایکسی کیو کریں گے بناے گی سیمپل ہارمونک موشن رکھتے ہوئے اچھا سیمپل ہارمونک موشن رکھتے ہوئے یہ ایک بول ہے اور آپ اسے باؤنس کروا رہے ہیں اگر آپ کو یہ introduction of the chapter تھا تھا جھوڑا سا اگر clear ہوا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دی جائے گا نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں 10.1 سیمپل ہارمونک موشن وزید کر لی جائے وہ آپ کو نیکسٹ لیکچر رہنے جائے گا تھنکیو اللہ آفیس موسیقی موسیقی موسیقی